عبدالعزاق باغیتار سے بات کر رہے ہیں میرے بچوں کی امی اکی جنوری کو بچے کی ولادت کے دو یا تین گھنٹے کے بعد فوت ہو گئی تھی چلیسویں کے تقریباً دس دن پہلے میری ہمشیرہ کو خواب آیا وہ کہتی ہیں کہ میری بھابی کے چھوٹے بھائی نے میرے بھائی کو فون کیا کہ بھائی باجی زندہ ہے آؤ اس کو قبر سے نکال کر لائیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے میں مدنی برخہ پہنتی ہوں وہ لے کر جائیں لیکن میری بہن نے کہا پہنا کر لے آئیں میں بھابی اپنی کمرے میں کرسی پر آ کر بیٹھتی ہے میں اس کی پہشانی اور مو چونتی ہوں اور گلے لگاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں آپ زندہ ہیں آپ کو کتنے قرآن اور صورتوں کا حساب ثواب کیا گیا میں اس سے پوچھتی ہوں آپ کو کیا ہوا تھا وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا میں اس طرح بہوش ہو گئی تھی پھر میں نے پوچھا قبر میں اندیرہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اندیرہ تھا میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا اس نے کہا نہیں قبر سے خود نکل کر آ جانا تھا وہ کہتی ہیں کہ اوپر اتنا زیادہ مٹی کا وزن تھا میں کیسے قبر سے نکل کر آ جاتی بھابی بہت زیادہ کمزور تھی اور چہرہ روشن تھا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے عبدالعزاق بھائی نے باغیہ تار سے کال کر کے ایک خواب بیان کیا یاد رہے کہ خواب کی بنا پر کسی مردے کی قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے کہ مردہ خود آ کر بتائے یا کوئی اس کے بارے میں بتائے کہ وہ تو قبر میں زندہ ہے حالانکہ اس کو جب فوت ہوتا ہے تو اتمنان کر کے اور سب اسباب دیکھ کر ہی دفن کیا جاتا ہے تو فقط خواب کی بنا پر کسی کے قبر کو کھولنا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے آپ کے لئے قبر کو کھولنا تو جائز نہیں ہوگا البتہ یہ دیکھنے والے نے بیان کیا کہ چہرہ روشن تھا لیکن کچھ کمزور تھی تو اسالے ثواب کی کسرت کیجئے چہرے کا روشن ہونا یہ اچھی علامت ہے کہ مردے کا اچھا حال کسی نے دیکھا تو یہ اس کی بہتری کی خیر کے علامت ہوا کرتا ہے تو ان کے گفتگو سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ مدنی محول سے وابستہ تھی جب بھی مدنی برکے کا بھی تذکرہ کیا گیا تو مدنی محول سے جو وابستہ ہوتے ہیں اچھے محول سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو رشتہ دار بھی سالے ثواب کرتے ہیں لیکن رشتہ دار تو کرتے ہی کرتے ہیں جو لوگ دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ ہوتے ہیں یا علماء کرام ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ دینی وابستہ گی رکھتے ہیں تو ان کو مرنے کے بعد بہت زیادہ اصالے ثواب کیا جاتا ہے تو یہ بہت خوش آئین بات ہوتی ہے تو عبدالعزاق بھئی آپ سے بھی میری التجاہ ہے کہ آپ اصالے ثواب کرتے ہوں گے مزید اصالے ثواب کیجئے اپنے بچوں کے امی کے لیے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی